سیاستدانوں کے احتساب کا ایجنڈا لے کر اقتدار میں آنے والی تحریک انصاف کی حکومت پچھلے ڈیڑھ برس میں نیب کے ذریعے پپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز سے تعلق رکھنے والے درجن و نامور سیاستدانوں کا رگڑا نکال چکی ہے تاہم کسی بھی ایک سیاستدان کو سزا نہ ہو سکی سابق وزیراعظم نواز شریف کا احتساب ہوا تو وہ بھی اکامہ رکھنے کے جرم میں اور پھر جب حکومت کو بدلتی ہوئی ہواوں کا اشارہ ملا تو فوری طور پر اقصدارتی آرڈینس کے ذریعے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے اختیارات میں کمی کر دی گئی پچھلے ڈیڑھ برس میں حکومت کے امام پر سابق وزیراعظم پنجاب میاں محمد شہباز شریف ان کے صاحبزادیں میاں حمزہ شہباز سابق وزیراعظم کی صاحبزادی مریم نواز سابق وفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سابق صوبائی وزیر پنجاب سلمان عفیق سابق وزیراعظم پاکستان شاہد کاکان عباسی اور سابق وفاقی وزیر مفتا اسماعیل کے خلاف نیب ریفرسز ظاہر کیے گئے بیپس پارٹی بھی محفوظ نہ رہ سکی سابق صدق پاکستان آصیف علی زرداری ان کی ہمشیرہ فریارٹالپر بیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول پھٹر زرداری سابق اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ سندھ اسمبلی کے سپیکر آگس راج درانی اور دیگر کے گھرد بھی قانون کا گھیرہ تنگ کیا گیا لیکن کسی ایک بیس حیث دان کے خلاف نہ تو کوئی جرم ثابت ہوا اور نہ ہی اسے سزا ہو سکی 24 دسمبر سن 2018 کو اسلامباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف کو العزیزیہ ریفرنس میں سات سابق قید بامشکت اور بھاری جرمانے کی سزا سنائی تھی لیکن پھر 6 جولائی سن 2019 کو مریم نواز جج ارشد ملک کی مبینہ خفیہ ویڈیو سامنے لے آئیں اور 12 جولائی کو اسلامباد ہائی کورٹ نے جج ارشد ملک کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا 10 اکتوبر کو نیب کی جانب سے چوتری شگر میں اس کیس میں میاں نواز شریف کے وارن گرفتاری جاری کیا گئے سابق وزیراعظم پنجاب میاں شہباز شریف نے 24 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ پر درخواست میں نواز شریف کی تیبی بنیادوں پر زمانت کی صدا کی 25 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کی تیبی بنیادوں پر درخواست زمانت منظور کرتے ہوئے انہیں ایک کروڑ پر کے دو زمانتی مچل کے جمع کروانے کا حکم دیا 16 نمیمبر کو لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت کو نواز شریف کا نام ایکزر کنٹرول لس سے خارج کرنے کا حکم دیتے ہوئے انہیں چار ہفتوں کے لیے بیرونے ملک جانے کی اجازت دے دی تھی عدالت عالیہ سے اجازت ملنے کے بعد نواز شریف 19 نمیمبر کو ائر ایمبولینس کے ذریعے علاج کے لیے لندن نوانا ہو گئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا